السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرکہ ہم خوش آمدیر کہتے ہیں دورت حجم قرآن کا سسنہ جاری سورة نور کا مطالعہ کر رہے ہیں اور آیت نمبر پیتیس سے مطالعہ شروع کر رہے ہیں یہ پانچ پر رکویں سورة نور کا اور یہاں اللہ نے تین تمثیلات بیان فرمائی ہیں مثالیں پیربلز انگلیش میں کہا جاتا ہے سچے پکے ایمان والوں کے حقیقی ایمان کے لیے ایک تمثیل آئی ہے ایمان کے جھوٹے دعوے دار ریاکاری کرنے والوں کے لیے ایک مثال آئی اور ایسے لوگ جو اندھیروں ہی اندھیروں میں ہیں نہ جھوٹ موٹ کا کوئی ایمان نہ جھوٹ موٹ کی کوئی نیکی ان تین تمثیلات کو اگلی آیات میں بیان کیا گیا مطالعہ شروع کر رہے ہیں سورہ نور کی آیت نمبر پیتیس سے اس آیت میں انشاءاللہ بھی مطالعہ شروع کر رہے ہیں اس آیت میں اللہ تعالی نے حقیقی ایمان کی مثال عطا فرمائی ہے ایک نور ایمان دل میں ہوتا ہے جو اللہ سبحانہ وتعالی عطا فرماتا ہے اپنی وحی کے ذریعے اور ایک فطرت کے اندر اللہ تعالی نے اپنا تعرف رکھا ہے یہ فطرت والا تعرف جو نور ایمان ہے اور جو وحی کا نور روشنی آتی ہے ان دونوں کے مل جانے کے نتیجے میں سچا پکا حقیقی ایمان بندے کو ملتا ہے اس کی ایک تمثیر ہے اگلی آیت میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ نور السماوات والارض اللہ نور آسمانوں اور زمین کا مثل نور ہی کمشکات فیہا مصباح اللہ کے نور مراد اللہ پر ایمان کے نور کی مثال اللہ کی مثال ممکن نہیں مثل نور ہی اللہ کے نور یعنی اس پر ایمان کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے ایک تاق ہو اس میں ایک چراغ ہو المصباح فی زجاجہ چراغ ایک شیشے کی قندیل میں ہو ایک بڑی علماری ہے اس میں ایک شیشے کا جار ہو اور اس کے اندر ایک چراغ ہو از زجاجتو کہ انہا کوکبن دروی یو قد من شجرت مبارکہ وہ شیشہ گویک چمکدار ستارہ ہے وہ روشن کیا جاتا ہے مبارک درخ سے زیتونتی زیتون کا ہے لا شرقیتی ولا غربیہ جو جس کا رخ نہ مشرقی ہے اور نہ مغربی یکاد زیتہا یضیعو ولو لم تمسس ہو نار قریب اس کا تیل روشن ہو جائے خوا اسے آگ نے چھوا تک نہ ہو نورن على نور نور پر نور ہے پانچ باتیں نوٹ کر لیں ایک علماری اس میں ایک شیشے کا جار اور اس کے اندر ایک چراغ چراغ کے اندر ہوتا ہے تیل اور اس کو جلانے کے لئے چاہیے ہوتی ہے آگ پانچ باتیں ہو گئیں اب اس کو اپلائی کرتے ہیں ایک ہے ہمارا یہ سینہ اس سینے کے اندر ہے دل اور اس دل میں نور ایمان کا روشن ہوتا ہے چراغ تیل اس کے لئے کیا ہے ہماری فطرت میں اللہ کا تعرف فطرت مسق نہ ہو تکبر تعصب دائیں بائیں نہ ہو اگر فطرت سلامت ہو تو باہر سے اس کو جلانے کے لئے کونسی آگ کی روشنی چاہیے وہ وحی کا نور ہے وحی کا نور آ کر اس اندر کے نور ایمان والے چراغ کو روشن کر دیتا ہے آسان لگ رہے آپ کو اللہ تعالی آسانی عطا فرمائے مشکل ترین تمثیل قرآن پاک کی تو سینے میں دل دل میں روشن ہوتا ہے نور ایمان کا چراغ اس کا تیل فطرت فطرت میں اللہ کا تعرف پڑھتے آئے ہیں بار بار آل امران میں پڑھا سور فاتحہ میں اور باہر سے آتی ہے وحی کی روشنی جو اس کو روشن کر دیتی ہے سبحان اللہ فرمایا نور پر نور ہے نور فطرت ایمان اقلی تعرف اللہ کا موجود سوریہ المران میں ایمان اقلی کا ذکر تھا اور نور وحی کیا ہے وہ جو باہر سے آ کر اس کو روشن کرنے وارش ہے وہ ہے ایمان سمعی پہ ہمبر کی بار اللہ ہم سب کوئی نور ایمان عطا فرمائے ویسے ہم نے اپنے اصادتہ سے سمجھا تھا تھوڑے عرصے کے بعد سمجھ میں آیا تھا امید ہے آپ کو سمجھ آگئی ہوگی مزید مطالع کریں گے تو انشاءاللہ اور ایک کلیارٹی ہوگی اس کی آگے چلتے زیادہ تفصیل کا موقع نہیں نور پر نور ہے اللہ جس کو چاہتے ہیں اپنے نور کی طرف ہدایت اطاف فرماتا ہے ویدرب اللہ الامثال الامناس اور اللہ لوگوں کے لئے مثال بیان فرماتا ہے اللہ کو تو حاجت نہیں ہمیں حقائق جو ایسے ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتے ان کو سمجھانے کے لئے ہمارے مشاہدات میں سے اللہ یہ پیربلز یہ مثالیں دیتا ہے تاکہ ہمیں وہ حقائق کو سمجھ میں آئیں اللہ بکل شہین علیم اور اللہ ہر ہر شئے کا علم رکھنے والا ہے فی بیوتن اذین اللہ ان ترفعا ویذکرا فی حسمہو ان گھروں میں مراد مساجد ہیں ان گھروں میں جن کی رسبت اللہ تعالی نے حکم دیا ہے کہ انہیں بلند کیا جائے اور ان میں اس اللہ کے نام کا ذکر کیا جائے مساجد کو بلند کیا جانا یہ مطلوب ہے اور جو مینار بلند بنائے جاتے ہیں کہ سارے علاقے میں سب سے بڑا گھر کس کا اونچہ نظر آئے اللہ سبحانہ وتعالی کا یہ اسی طرف اشارہ ہے کہ جن کے بارے میں اللہ نے حکم دیا گھروں کے بارے میں انہیں بلند کیا جائے اور ان میں اللہ کے نام کا ذکر کیا جائے يُسَبِّهُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِ وِي وَالْعَصَالِ وہ صبح و شام ان میں اللہ کی تسبیح کرتے ہیں رجال ایسے لوگ کون لوگ جن کے اندر حقیقی ایمان ہوتا ہے صبح و شام اللہ کی تسبیح کرتے ہیں اللہ کے گھرات اللہ کے گھروں کو آباد کرتے ہیں اور ان کی شان کیا بیان ہو رہی ہے رجال وہ ایسے لوگ ہیں لَا تُلِهِمْ تِجَارَةُ وَلَا بَيُّنْ عَمْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِطَاءِ الزَّكَابِ جنہیں کوئی تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے نماز قائم کرنے سے زکاة ادا کرنے سے نہیں روکتی ان کا مقصود اول اللہ تعالیٰ کے دار جن کو نور ایمان مل گیا حقیقی ایمان تو ان کی صفات کیا ہیں کوئی شئر خرید و فروخت تجارت اللہ کے ذکر میں نماز قائم کرنے میں زکاة ادا کرنے میں رکاوٹ نہیں بنتی يَخَافُنَ يَوْمَمْ تَدَقَلَّبُ فِيهِ قلوب والعبصار وہ زن سے ڈرتے ہیں جس میں الٹ جائیں گے دل اور آنکھیں قیامت کے لئے ان کا خوف رکھتے ہیں لِيَ جَزِيَهُمْ اللَّهُ اَحْسَنَ مَا عَمِلُوا تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں ان کے اعمال کا بہترین بدلہ عطا فرمائے جو انہوں نے کیے وَيَزِيدَهُ مِنْ فَضْلِ اور اللہ انہیں اپنے فضل سے مزید عطا فرمائے ایک بدلہ ایک فضل وہ ہے مزید جو اللہ عطا فرمائے گا اپنی شان کے مطابق وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْنِ حِسَابُ اور اللہ تعالیٰ جس سے چاہتا ہے بے حساب رزق و عطا فرماتا ہے اگلی دوسری تمثیل ہے ایمان کے بغیر کو نیکی کرنے والے یا دکھاوے کی نیکی کرنے والے یہ تمثیل ایک پہلے بھی آئی تھی اب یہ دوسری آ رہی ہے فرمایا وَالَّذِينَ كَفَرُ أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِعِئَةٍ يَحْسَبُ ذَمْآنُ مَاءَ اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کی عمال سراب چمکتی ریت کی دھوکے کی طرح ہیں چٹیل میدان میں جیسے سہرا کے اندر اڑتیوی ریت کیا محسوس ہوتی ہے پانی سراب ہے نا تو یہاں فرمایا جا رہا ہے جن لوگوں نے کفر کیا ان کی عمال سراب کی طرح ہیں چٹیل میدان میں پیاسا شخص اسے پانی گمان کرتا ہے دور سے لگتا ہے پانی یہاں تک کہ جب وہ وہاں آتا ہے تو اسے کچھ بھی نہیں پاتا اور وہ اللہ سبحانہ وتعالی کو اپنے پاس پاتا ہے اور اللہ تعالی اس کا حساب چکا دیتا ہے اللہ سریع الحساب اور اللہ جل حساب لینے والا ہے ایمان کے بغیر بظاہر کوئی نیکی نظر تو آتی حقیقت میں نہیں ہوتی تو یہ تمثیل ہے ایمان کے بغیر بظاہر کوئی نیکی کرنے والا یا ریاکاری کے ساتھ دکھاوے کے ساتھ نیکی کرنے والا کچھ ہاتھ پلے نہیں پڑے گا تیسری تمثیل یا پیربل آ رہی ہے گہرے سمندر کے ایک مثال دی جا رہی ہے اور یہ ہے اندھیرے یا اندھیرے نہ کوئی خیر کا ظاہری جھوٹا عمل ہے نہ کوئی جھوٹا ایمان کا دعوی کچھ بھی نہیں ہے اندھیرے یا اندھیرے فرمایا یہ ان کے عامال ایسے جیسے کہ گہرے سمندر میں اندھیرے جنہیں ڈھاپ لیتی ہے موج من فوق ہی موج من فوق ہی صحاب اس کے اوپر دوسری موج اس کے اوپر بادل اندھیرے ہیں ایک پر ایک دوسرا جب وہ اپنا ہاتھ نکالے تو توقع نہیں کہ اسے دیکھ سکے ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا اور جس کے لئے اللہ تعالی نور نہ بنائے اس کے لئے کوئی نور نہیں ہے اللہ ہم سب کو نور عطا فرمائے یہ وہ مثال آگئے کہ نہ جھوٹا عمل ہے کوئی نہ جھوٹا ایمان کا کوئی دعوی اندھیرے ہی اندھیرے زمناً اس میں ایک سائنٹیفک فیکٹ کی طرف اشارہ گہرے سمندر میں تاریکی ہی تاریکی ہوتی ہے ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا ایک شخص جو فرنچ ایک کیپٹنٹا شپ کا اس تک یہ بات پہنچی تو اس نے پوچھا کیا تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی گہرے سمندر کا کبھی سفر کیا بتائے گا نہیں کیا اور ایسا ہے صیرت میں ثابت کیا نہیں کیا حضور نے کہا میں ایمان لا تو یہ اللہ کا کلام ہے یہ کسی بندے کا کلام نہیں ہو سکتا کیوں جس نے کئی مرتبہ سفر نہ کیا گہرے سمندروں کا اس کو اس اندھیروں کے اندازے نہیں ہو سکتے اور ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا تو اس کو سمجھ نہیں آسکتی ایک سائنٹیف ایفیکٹ بھی ہے ایک شخص ایمان بھی لے آیا اللہ تعالیٰ اس کا ایمان قبول فرمائے ہمارے لئے رہنمائی کیا ہے جس کے لئے اللہ نور نہ بنائے اس کے لئے کوئی نور نہیں فجر کی سنتوں کے بعد نبی علیہ السلام فجر کی سنت گھر میں ادا فرماتے اور مسجد کی طرح تشریف تے جاتے فرض نماز ادا کرنے کے لئے فجر کی تو دعائیں فرماتے جو مسجد دعاؤں کی کتابوں میں ہیں نور ہی نور کا بیان اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی سمعی نورا وفی بسری نورا میں سارا نہیں پڑھا بہت طویل ہے اے اللہ میرے دل میں نور میری بسارت میں نور میری آنکھوں میں نور میرے ہاتھ میں نور میرے پیر میں نور میرے بالوں میں نور میرے گوش میں نور میرے ہڈیوں میں نور میرے دائیں نور میرے بائیں نور میرے سامنے نور میرے پیچھے نور اللہ میرے اوپر نور اللہ میرے نیچے نور منا دیں اور اللہ مجھے نور بنا دیں حضور ارز کر رہا ہے اللہ مجھے نور بنا دیں صلی اللہ علیہ وسلم یہ مسنون دعاوں میں کتابوں میں کتابیں ملیں گی مسنون دعاوں کی اس میں دعا آپ کو ملے گی ہمیں اپنے معمولات میں نور مانگنے کی دعا بھی شامل کرنی چاہیے آگے اشارت ہوا اے مخاطب کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہر وہ شے جو آسمان و زمین میں ہے اور پر پھیلائے ہوئے پرندے بھی اللہ کی قدرت کا شاکار ہر ایک نے جان لی ہے اپنی دعا یعنی وظیفے کو اور اپنی تسبیح کو ہر ایک شے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے سورہ بنی اسرائیل آیت نبت چوالیس میں بات آ چکی مگر تم سمجھ نہیں سکتے ہر ایک کا کوئی دعا اور وظیفہ ہے اللہ کو پکارنے کا اور وہ تسبیح کر رہے اللہ کی مگر تم اس کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے واللہ علیم بما یفعلون اور اللہ جانتا ہے جو وہ کرتے ہیں وللہ ملک السماوات والارض اور اللہ ہی کے لئے باشات آسمان و زمین کی وئیر اللہ المصیر اور اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر جانا ہے اے مخاطب کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ بادنوں کو چلاتا ہے پھر انہیں آپس میں ملا دیتا ہے پھر انہیں تہ بتہ کر دیتا ہے پھر تم دیکھتے ہو کہ ان کے درمیان سے بارش برستی ہے اور وہ آسمانوں میں جو اولوں کے پہاڑ ہیں ان سے اتارتا ہے اولے کئی کلومیٹر طویل اور لمبے بھی ہوتے ہیں اولوں کے پہاڑ پھر وہ جس پر چاہتا ہے انہیں ڈال دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے انہیں پھیڑ دیتا ہے قریب ہے کہ اس کی بجلی کی چمک آنکھوں کی بینائی کو لے جائے اللہ رات اور دن کو بدلتا ہے بے شک اس میں عبرت ہے اور اللہ نے ہر جاندار کو پانی سے پیدا فرمایا بس ان میں سے کوئی اپنے پیٹ کے بل چلتا ہے اور ان میں سے کوئی دو پاؤں پر چلتا ہے اور ان میں سے کوئی چار پاؤں پر چلتا ہے اللہ جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے اس سے زائر ٹانگو والے بھی آپ کو دنیا کے اندر کچھ جانور مل جائیں گے امن اللہ علا کلی شہین قدیر بے شک اللہ ہر ہر شہ بر قدرت رکھنے والا ہے لقد انزلنا آیات مبینات یقین ہم نے واضح آیات نازل فرمائی واضح آیات بھی ہیں اور وہ وزاعت کردینے والے احکامات بھی اللہ نے عطا فرمائے واللہ یہدی من یشعو الہ سرات مستقیم اور اللہ جس سے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت عطا فرماتا ہے اگلی آیات میں منافقین کا تسکر آ رہا ہے جو ایمان کی جھوٹے دعوے دار تھے اور پھر سچے ایمان والوں کا ذکر آئے گا اور یہ بھی مدنی صورتوں کے مدامین ہیں وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ اور وہ کہتے ہیں کہ مَا اللہ رسول پر ایمان لائے وَأَطَعْنَا وَمْنَے حُکُمَّانَا ثُمَّ يَتَوَلَّ فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّنْ بَعْدِ ذَلِك پھر اس کے بعد ہم میں سے ایک فریق پھر گیا وَمَا أُولَائِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ اور وہ ایمان والے نہیں اگر صرف سنتے ہیں اور اطاعت نہیں کرتے تو ایمان کا دعویٰ درست نہیں ہے یہ منافقین کا ذکر آ رہا ہے ہم تو مسلمان پکے ایمان والے نا ہم سننے کے بعد عمل کر رہے ہیں کہ نہیں یا سن ہو کر بیٹھے ہیں یہ ہمیں غور کرنا چاہیے ان منافقین کا بیان وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِ لِيَحْكُمَ بَيْنْهُمْ اِذَا فَرِيقُم مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ اور جب وہ اللہ سبحانہ وتعالی اور اس کے رسول علیہ السلام کی طرح بلائے جاتے ہیں تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دیں تو اچانک ان میں سے ایک فریق مو پھیر لیتا ہے سنت کی تاریم ان کو پسند نہیں تھی منافقین نبی علیہ السلام کے احکامات رشادات پر عمل ان کو پسند نہیں تھا عراس کرتے تھے فرمایا وَإِنْ يَكُلْ لَهُمُ الْحَقُ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ اور اگر ان کے لیے کوئی حق پہنچنے کا معاملہ ہوتا تو اس بات کی طرف گردن جھکائے خوشی سے چلے آتے مطلب کی بات ہو تو فوراً مانیں گے میٹھا میٹھا ہاپ ہاپ کڑوا کڑوا تھو تھو والی بات ہے کیا ان کے دلوں میں کوئی مرض کوئی بیماری ہے یا وہ شک میں پڑے ہوئے ہیں یا وہ ڈڑتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول ان پر کوئی ظلم کا معاملہ کریں گے معاذ اللہ بل اولئے کہ ہم الظالمون بلکہ وہ ظالم ہیں اب سچے ایمان والوں کا بیان اِنَّمَا کَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ اِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنُهُمْ اَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا اہل ایمان کی بات اس کے سوا کچھ نہیں ہوتی کہ جب وہ اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی طرح بلائے جاتے ہیں تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دیں تو وہ کہتے کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی یہ سچے ایمان والے سننا اور اطاعت کرنا دونوں لازم وَأُولَائِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ وَوَهِ فَلَاحَ پَانِهِمْ وَمَنْ يُتْعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتْتَقْهِ فَأُولَائِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ اور جو کوئی اللہ تعالی اور اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کرے اور اللہ تعالی سے درے اور اللہ تعالی کا تقوی اختیار کرے گناہوں سے بچے پس وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں اللہ ان لوگوں میں ہمیں شامل فرمائے پھر منافقین کا بیان اگلی آیت میں اگر آپ انہیں حکم دیں گے وہ ضرور نکل کھڑے ہوں گے جہاد و قتال کے لئے یعنی چاہتے ہیں کہ وی آئی پی کال ان کو آ کر دیں جائیں آپ فرمادیت تم قسمیں مت اٹھاؤ تمہاری اطاعت خوب معلوم ہے یہ دعوے و سمارے تمہاری اطاعت کے روئے معلوم ہے بے شک اللہ تعالی اسے خوب واقف ہے جو تم اعمال کرتے ہو اگلی آیات اطاعت رسول کے حوالے سے بہت اہم ہیں اس کو ہم جوڑیں گے آگے انشاءاللہ مزید ایک نکتے کے تعلق سے قل اتیع اللہ و اتیع الرسول اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اللہ تعالی کی اطاعت کرو اور رسول علیہ السلام کی اطاعت کرو فَإِن تَوَلَّو فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلِيكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ پھر اگر تم پھر گئے تو بے شک رسول علیہ السلام پر اسی قدر ذمہ داری کا معاملہ ہے جو ذمہ داری ان پر ڈالی گئی اور تم پر وہ لازم ہے جو ذمہ داری تم پر ڈالی گئی ہر ایک اپنا جواب دے گا تم اطاعت سے رسول سے فرار اختیار کرو گے تمہارا اپنا نقصان ہوگا تم نے خود اس کا جواب دینا ہوگا وَإِمْ تُطِعُوهُ تَحْدَدُو اور اگر تم ام صلی اللہ علیہ السلام کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پاؤ گے یہ ہے اطاعت رسول کی اہمیت جو اس مقام پر آ رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ اور رسول علیہ السلام کی ذمہ تو واضح توبہ پیغام کا پہنچا دینا ہے اگلی آیت کریمہ بہت معروف ہے آیت استخلاف اسے کہتے ایسی آیت اس میں خلافت کے اطاعت کیے جانے کا وعدہ اور بشارت اللہ تعالی نے عطا فرمائی وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَامِنُوا الصَّارِحَاتِ لَيْسَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ اللہ تعالی نے وعدہ فرمایا تمہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک آمال کیے اللہ ضرور انہیں زمین میں خلافت اطاعت فرمائے گا جیسے کہ اللہ تعالی نے اس سے پچھلے لوگوں کو خلافت اطاعت فرمائی تھی شرط ہے ایمان اور نیک آمال محض تمناوں سے خلافت کے نظام قائم نہیں ہوگا محض تفسروں سے خلافت کے نظام قائم نہیں ہوگا محض بیٹھے رہنے سے تمناوں سے قائم نہیں ہوگا ایمان کے ساتھ ایمان کے تقاضوں پر عمل کرنا اور وہ جہاد بھی ذکر آ چکا تفصیل معنی میں خود اللہ کی بندگی کی کوشش بندگی کی دعوت کی کوشش بندگی والے نظام کو قائم کرنے کی جد و جہود کی کوشش ایمان کے تقاضوں پر عمل کروگے اللہ کہتا ہے خلافت اطاعت فرمائے گا جیسے اللہ نے پچھلے لوگوں کو اطاعت فرمائی وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ اللَّذِرْتَضَعَ لَهُمْ اور اللہ تعالی ضرور ان کے لیے اس دین کو قوت اطاعت فرما دے گا استقام اطاعت فرما دے گا جو اللہ نے ان کے لیے پسند فرمایا وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمِ مِمْ بَعْنِ خَوْفِهِمْ أَمَنًا اور یقیناً ان کے لیے خوف کے بعد ضرور اللہ تعالیٰ کیفیت کو امن سے بدل دے گا دین پر آؤ مخلص ہو جاؤ اللہ خلافت دے گا دین کو استقام دے گا اللہ خوف کی کیفیت کو امن سے بدل دے گا پھر کیا کرنا ہوگا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْعَا وہ میری عبادت کریں گے میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ اور جس نے اس کے بعد بھی کفر کیا مراد ناشکری کی فَأُولَائِكَهُمُ الْفَاسِقُونَ تو بس یہی لوگ فاسق یعنی گنہگار ہیں خلافت کیا ہے شعب علی اللہ رحمت اللہ علیہ و دیگر بزرگوں نے بھی فرمایا نبی مکرم علیہ السلام کی نیابت کرنا جو عمر حضور انجام دے رہے تھے ختم نبوت کے بعد اب امت نے انجام دینے حضور نے عبادات بھی قائم فرمائی عبادات کا بیعت امام ہو حضور نے حقوق اللہ حقوق اللہ عباد سکھا ہے وہ بھی ٹھیک حضور نے شریعت کے احکام نافذ کی امت وہ کرے حضور نے فیصل عدالتی فیصلے اللہ کی شریعت کے مطابق کیے امت نے یہ کام بھی کرنا ہے حضور نے دعوت کا کام کیا امت نے کرنا ہے حضور نے اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہت فرمائی امت نے کرنی ختم نبوت کے بعد اب اس خلافت کے نظام کی قیام کی جد و جہت کی ذمہ داری امت کے کام دو پر ہے اور احادیث میں بشارت ہے ایک حدیث ابھی کچھ آئندہ آپ کو سنائیں گے حدیث مسلم شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے رب نے پوری زمین مجھے لپیٹ کر دکھائی میں اس کے مشرق بھی دیکھے مغرب بھی دیکھے اور میری امت کا اقتدار وہاں تک پہنچے گا جانے کے زمین مجھے لپیٹ کر دکھا دی گئی تھی وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہیں نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہیں اور آگے ارس کرتا ہوں ذمہ داری ہماری اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے نظام خلافت کے قیام کی جد و جہت کے لیے یہ موضوعات آئندہ بھی انشاءاللہ مزید مکی اور مدی صورتوں میں آئیں گے وَاقِمُ الصَّلَηَةَ وَعَاتُّ الزَّكَاةَ وَأَطِيعُ الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اور تم نماز خائم کرو اور زکاة عدا کرو اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کی Pearce سبحان اللہ اس جگہ صرف رسول کی اطاعت کا ذکر آ رہا ہے گیارہ مرتبہ تھا اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو سورہ نساء آیت اسیم آتی ہے رسول کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے یہاں فرمایا وَأَطِعُ الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے پچھلی آیت میں خلافت کا ذکر اس سے پچھلی آیت چھوپن میں بھی رسول کی اطاعت کا ذکر صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت چھپن میں رسول کی اطاعت کا ذکر رسول کی اطاعت کے لیے خلافت کا نظام ضروری ہے حضور نے صرف انفرادی زندگی کے کچھ معامولات نہیں بتائے پورا نظام دین حق کا غلبہ کر کے قائم کر کے دکھایا جب تک وہ کام نہ ہو نظام حق نظام خلافت قائم نہ ہو اطاعت رسول کے تقادے پورے نہیں ہو سکتے یہ آیات کی یہ کنسٹرکشن اور ترتیب بھی اس بات کی طرف رہنمائی فرما رہی ہے لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُ مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ اے مخاطب تم ہرگز غمان نہ کرنا کہ کافر زمین میں عاجز کرنے والے ہیں وَمَأْوَا هُمُ النَّارُ ان کا ٹھیکانہ جہنم کی آگ ہے وَلَبِعِسَ الْمَسِيرُ اور یقین ہے وہ بہت برا ٹھیکانہ ہے اللہمَ اَجِرَنَا مِنَمْ نَارِ اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے معفوظ سرما اس کے معدگلی آیات میں پھر کچھ معاشرتی ہدایات کچھ عدب بتایا جارہا ہے گھروں میں داخلے کے اعتبار سے کچھ اور معاشرتی ہدایات یا ایوہ اللہ آپ اندازہ کریں اللہ تعالیٰ کے کلام کا کچھ عدائیات آتی ہیں واقعات آتی ہیں تمثیلات آتی ہیں پیربلز آ جاتی ہیں فکر آخرت آتی ہے اللہ کی توحید کے دلائے مستقل مضامین بدلتے ہیں اور توجہ اقاری کی مستقل رہتی ہیں اور میرا یقین ہے کہ آپ اس بات سے اتفاق کریں گے دھائی گھنٹہ کیسے گدر جاتا ہے ہمیں سمجھ نہیں آتے ہیں اللہ کی قسم اللہ کا فضل فرمار ہے اللہ مزید ہمیں توفیق عطا فرمائے چلی آگے یا ایوہ اللہ ایوہ اللہ آمنون یستعذنکم اللہ ملکت ایمانکم اے ایمان والوں چاہیے کہ تمہارے غلام تمہارے پاس آنے کی تم سے اجازت مانگیں والذین لم یبلغوا الحلوم منکم ثلاث مراد اور وہ جو بچے ابھی حد شعور کو نہیں پہنچے تین اوقات میں عام طور پر تو بچے غلاموں کا آنا جانا ٹھیک رہتا تھا لیکن تین اوقات پریویسی کے ان کو کہا جا رہا ہے غلام آ رہے ہیں چھوٹے بچے آ رہے ہیں اجازت لے کر آئیں وہ تین اوقات پریویسی کے کون سے من قبل صلاة الفجری وحیرت دعون الثیابک من الظہیرت ومن بعد صلاة العشاء یعنی نماز فجر سے پہلے اور جب تم اپنے کپڑے اتار رکھتے ہو ذرا لائٹ ڈریس میں بندہ آ جاتا ہے اور جب تم اپنے کپڑے اتار رکھ دیتے ہو دوپیر کو قیلولے کا معاملہ اور نماز عشاء کے بعد ثلاث وعورات اللکم یہ تمہارے تین پردے کے اوقات پریویسی کے جن میں بندہ آرام بھی کرتا ہے زوجین کے تعلق کے امکانات بھی ہوتے ہیں تو جن کو عام حالات میں گنجائش تھی بچے ہیں غلام وغیرہ ان کو ان تین اوقات میں اجازت لینے کی تعلیم دی گئی بہرحال پریویسی کے معاملات ہیں یہ ہے جو دین حیاء کی تعلیم ہمیں عطا فرماتا ہے لیسا علیکم ولا علیہم جناہم بعدہن نہیں تم پر اور نہ ان پر کوئی اس کے علاوہ حرش کی بات کوئی گناہ کا معاملہ نہیں ان اوقات کے علاوہ آنا جانا بچوں کا اور غلاموں کا لگا رہتا تھا تم اسے بعض کے پاس پھیرا کرتے ہیں آنا جانا رہتا ہے مشقت میں نہیں ڈالا گیا تین اوقات کے اندر وہ اجازت نہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لئے احکام وعدے فرماتا ہے واللہ علیم حکیم اور اللہ خوب ملکنے والا حکمت والا ہے وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأَذِنُكَ مَسْتَأَذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ اور جب تم میں سے لڑکے حد شعور کو پہنچ جائیں اب بچے بڑے ہو گئے ہیں بچوں کے نام کو بھی گھڑو رکھتے ہیں پپو رکھتے ہیں وہ چھوٹا تھا ٹھیک تھا اب بڑا ہو گیا اب ساٹھ سال کے والے کو بچے کو اب بچہ تو نہیں ہے لیکن پپو گھڑو نہیں وہ بڑے ہو گئے ہیں جب بڑے ہو گئے ہیں حد شعور کو پہنچ گئے ہیں بلوکت کو آ گئے ہیں تو اب ان کے لیے اجازت لازم ہے کیونکہ اب محرم نامحرم کے معاملات آئیں گے فرمایا وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأَذِنُكَ مَسْتَأَذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ اور جب تم میں سے لڑکے پہنچیں حد شعور کو پس چاہیے کہ وہ اجازت لیں جیسے ان سے پہلے اجازت لیتے تھے پہلے تین اوقات میں لیتے تھے اب بڑے ہوگے تمام اوقات میں اجازت لے کر آئیں قَذَارِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آیَا تِيسِ تَلَى اللَّهُ تَلَى وَادِفَ فَرْمَادَ تمہارے لئے اپنے احکام وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اور اللہ تعالی خوم البرکنے والا حکمت والا ہے بڑی عورتوں کے بارے میں ایک ریایت کا معاملہ وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِ لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلِهِنَّ جُنَاحٌ اَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِینَةٍ اور جو خانہ نشی بڑی عورتیں نکاح کی آرزو نہیں رکھتیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ اپنے پردے کے زائد کپڑے اتار رکھیں زینت کے اظہار نہ کرتے ہوئے بڑی عورتیں ہو گئی ہیں نکاح کی کوئی آرزو بھی نہیں ہے تو وہ جو سورہ الاحزاب میں جلباب اور بڑی چادر والے احکامات تھے یہ بڑی عورتیں ہیں جن میں آپ کوئی نکاح کی کوئی آرزو نہیں ہیں اگر وہ بڑی چادر کا معاملہ اختیار نہ کریں تو کوئی حرش کی بات نہیں ہے صرف کیا شرط ہے غیر متبر جاتم بزینہ زینت کے اظہار نہ کرتے پھریں بعض بوڑیوں کو بھی بڑا جغان بننے کا شوق ہوتا ہے اس زینت کے اظہار کے گنجائش نہیں ہے نامیرم کے سامنے یگر سے باہر کی بات ہو رہی ہے عدر بائیس اس میں ریایت عطا کی گئی ہے ہاں اللہ تعالیٰ توجہ دلار ہے بڑے لطیف انداز میں وَإِنَسْنَعْفِفْنَا اور اگر وہ اس سے بھی بچیں خیر لہنّا تو ان کے لیے بہتر ہے بڑا پیارا قوال ہے کسی کا بچیں تو اچھی بات ہے ہر گری پڑی شے کا کوئی نہ کوئی اٹھانے والا ضرور ہوتا ہے گہرا جملہ ہے جن کو سمجھ میں آگیا ٹھیک ہے نہیں تو بات میں سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ ہر گری پڑی شے کا کوئی نہ کوئی اٹھانے والا ہوتا ہے یہ بھی اگر احتیاط کرے تو ان کے لیے بہتر ہے وَاللَّهُ السَّمِيُّنَعْنِيمُ اور اللہ خوب سننے والا علم رکھنے والا ہے اگلی آیتِ کریمہ میں دس قسم کے گھرانوں کے حوالے سے کھانے پینے کا ذکر آ رہا ہے پس منظر ایک خاص ہے صحابہ قتال کے لیے نکل جاتے تھے اپنے گھروں سے تو اپنے گھروں کو معذورین کے حوالے کر جاتے ہیں مگر وہ معذورین وہاں سے استفادہ کرنے میں کچھ احتیاط کرتے یا کبھی اشتماعی طعبہ کھانے کا معاملہ آتا تو معذورین کو پریشانی ہوتی ہے وہ نہ شرکت کرتے کہ ہماری وجہ سے دوسروں کو زیادہ دیر بیٹھنا پڑے گی یا اور لوگ کہتے ہیں کہ ہم جلدی کھا لیں گے تو ان کو تکلیف ہو جائے گی یہ مختلف قسم کے معاملات ہیں جس کے تعلق سے ان کو کچھ تاریم اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی جارہی ہے اور رعایت عطا ہو رہی ہے فرمایا کوئی گناہ کی بات نہیں نہ نابینہ پر اور نہ کسی لنگڑے پر کوئی گناہ ہے اور نہ کسی بیمار پر کوئی گناہ ہے ولا علا انفسیکم نہ خود تم پر کوئی گناہ ہے ام تأکلوا من بیوتیکم او بیوت آبائیکم او بیوت امہاتیکم او بیوت اخوانیکم او بیوت اخواتیکم او بیوت اعمامیکم او بیوت عماتیکم او بیوت اخوالیکم او بیوت خالاتیکم او ما ملکت مفاتحہو او صدیق کم کل لیجئے گا دس مقامات کا ذکر آ رہے دس گھرانوں کا ذکر آ رہے کوئی حرج نہیں تم پر کہ تم کھاؤ اپنے گھروں سے اپنے باپوں کے گھروں سے اب یہ جمع کا سیغہ اس سے ترجمہ کیا گیا یا اپنی ماں کے گھروں سے یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے یا اپنی بہنوں کے گھروں سے اپنے چچاؤں کے گھروں سے یا اپنی پھپیوں کے گھروں سے یا اپنے مامووں کے گھروں سے یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے یا وہ گھر جن کی کنجیاں تمہارے حوالے کر دی گئیں یا اپنے دوستوں کے گھروں سے کوئی حرج نہیں لیسا علیکم جناہن ان تأکلو جمیعن وشتاتا تم پر کوئی گناہ نہیں تم اکھٹے مل کر کھاؤ یا جدہ جدہ کبھی اجتماعی طور پر کھانا ہوتا کچھ لوگ پہلے آگئے تو بھئی شروع کر دو کوئی ایسا مسئلہ نہیں خامخہ لوگوں کے اندزار جو ہمارے کرایا جاتا ہے اچھی بات نہیں اتنے گھرانوں کا ذکر کیا جا رہا ہے بتایا کہ تم اکھٹے کھاؤ جدہ جدہ کوئی حرج نہیں اکھٹے سے مراد بعض لوگوں نے کہا کہ ہمیں مکس گیدرنگ بھی ہوتی چلتا ہے مثلا کوئی مراد فلاں کی بیگم فلاں کے ساتھ فلاں کی بیٹی فلاں استغفراللہ اسی قرآن میں پردے کے احکامات اور اس طرح کی باتیں کرتو یہ کھلوار کی اجادت نہیں ہے اجتماعی طور پر مرد ایک جگہ بیٹھ کے کھالیں خواتین ایک جگہ بیٹھ کے کھالیں کونسی پرابلم ہے اس کے اندر بھائی دوسری بات ہے کہ اتنے گھرانے کب ہوں گے جب نکاح کا انسٹیوشن ہوگا معاشرت صحیح بنیاد پر استوار ہوگی تو یہ سارے آپس کے معاملات بھی درست ہوں گے اور ایک دوسری کی پروٹیکشن کا باعث بھی بنیں گے آخری ہدایت بتایا جارہی ہے فَإِذَا دَخَلْتُم بُيُوتًا فَسَلِّمُ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبًا پہ جاتم گھروں میں داخل ہو تو اپنے لوگوں کو سلام کرو گھر والوں کو دعای خیر اللہ کے ہاں سے ببرکت اور پاکیزہ یہ سلام کے الفاظ پہلے بھی ذکر آ چکا اللہ کا توفہ ہے برکت والا پاکیزہ اس کو عام کرنا چاہیے اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لئے احکام کو وعدے فرماتا ہے تاکہ تم سمجھو نازر کرام ایک وقفہ لیتے اس کے پاس اصلہ جاری رہے گا انشاءاللہ دورہ تجمع قرآن کا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ